السلام علیکم ناظرین ناظرین بہت حوشی کی بات ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ ریورس ہونا شروع ہو گئے ہیں مہربانو کریشی جن کو پہلے حرا دیا گیا تھا اور الحمدللہ کہ اب وہ جیت چکی ہیں تو مہربانو کریشی کا بہت ہی زبردست قسم کا ایٹرویو آیا ہے تو آئیے پہلے مہربانو کریشی کی بات چیز سنتے ہیں ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں یہ وہی جیت ہے جو پہلے بھی واضح تھی میں نے انتظار کیا مگر کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میرے پاس سارے جو دستابیز ہیں وہ موجود ہوں میں نے ایک ایک فارم فورٹی فائف کٹھا کیا اور اس وقت اللہ کے قرم سے 100% ریزلٹ اور فارم فورٹی فائف آپ کے سامنے ہے میں نے اپروڈ بھی کیے ہیں لوگ خود دیکھ سکتے ہیں یہ اب میں نہیں کہہ رہی یہ کوئی فارم فورٹی سیون جو جالی نمبروں سے بنایا گیا ہے یہ وہ نہیں کہہ رہا یہ وہ فارم فورٹی فائف کہہ رہا ہے جو ہر پولنگ سیشن سے کلیکٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے کتنے ووٹ ریجکٹ کیے گئے تھے اور کیا وجہ تھی اتنے ووٹ ریجکٹ کرنے کی جی دیکھئے فارم فورٹی فائف کے مطابق اور جو میں نے آپ کو اپلوڈ بھی کیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارم فورٹی فائف کے مطابق صرف چار ہزار ڈیڑھ سو کے قریب فارم جو ہے ووٹ ہے وہ ریجیکٹ ہوا ہے مگر فارم فورٹی سیون پہ انہوں نے جو ریجیکشن ووٹ کی لکھی ہے وہ ہے ساڑھے سولہ ہزار جو آج تک شاید ہم نے کبھی پہلے دیکھی بھی نہیں ہے کہ اتنی ہائی ریٹ آف ریجیکشن ہو ووٹ کی تو وہ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیوں اتنے زیادہ ووٹ ریجیکٹ شو ہو رہے ہیں فارم فورٹی سیون پہ کیونکہ وہ حساب برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح ایک پلہ جو ہے اس کو بھاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ اس میں کوئی وزن ہی نہیں ہے تو اس کے میں نے فارم فورٹی فائف کو ساروں کو کولیٹ کر کے اس کے ڈیٹا کو ایک ایکسل شیٹ میں ڈالا ہے لوگ خود دیکھ سکتے ہیں ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ اپنا ریزارٹ چیک کر سکتے ہیں اس پولنگ سٹیشن کے مقامی لوگ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہاں واقعی اتنے ہی ووٹ پڑے تھے یہاں پر وہ آپس میں ایک دوسرے سے چیک کر سکتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ ریزارٹ جو ہے یہ سو فیصد آثینٹک ریزارٹ ہے اچھا مجھے بتائیں آپ کی جیت ہو گئی زین قریشی کی جیت ہو گئی کیا سمجھتے ہیں ملتان کی عوام نے جو شاہ ممود قریشی صاحب کو دکے دیئے گئے جو اڈیالہ جیل میں قید کیا گیا اس چیز کا بدلہ لے لیا ہے جی بالکل اس چیز کا صرف بدلہ نہیں لیا انہوں نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ وہ نائنصافی کی خلاف ہمیشہ آواز اٹھائیں گے وہ ظلم کی خلاف بھی کھڑے ہوں گے اور انہوں نے اس بات کا بھی جواب دیا ہے کہ تشدد اور پرچے اور جس طرح چادر اور چار دیواری پامال ہوئی یہ ہماری ریت ہے نہ ہماری روایت ہے اور نہ ہی ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے آگے ساتھ جھکائیں گے تو انہوں نے نہ صرف میرے والد کے لیے ایک واضح ان کے حق میں جواب دیا ہے مگر انہوں نے اپنے گھروں کا بھی دفاع کیا ہے اپنے حقوق کا بھی دفاع کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں ہمارے حقوق ہیں ہم ان کا دفاع بھی کریں گے اور ہم اپنا ہاتھ لیں گے بھی اور انہوں نے یہ سب ایک بہت پر امن اور خوبصورت طریقے سے کیا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے اچھا ملک بر میں بہت سے ایسے ہلکے ہیں اٹک کی بات کریں اسلام آباد شہالکوڑ جن کا ریزلٹ چینج کیا گیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں وہاں بھی آجیت ہو جائے گی وہ فاتح قرار دے دیا جائیں گے جی بالکل مجھے پورا یقین ہے کہ ان حلقوں میں بھی سب اپنے فارم اس وقت مکمل کر چکے ہوں گے اور وہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ رسالت شہریف فارم فارٹی فائیو ضروری کس لیے ہوتا ہے فارم فارٹی فائیو یہ وہ کاغذ ہے جو پولنگ سٹیشن کے اوپر جہاں پر گنتی آپ کے سامنے ہوتی ہے آپ کے پولنگ ایجنس کے سامنے ہوتی ہے سب اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں وہ گنتی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہر جماعت کا پولنگ ایجنٹ اور پریزائیڈنگ آفیسر اور وہ سب اس پہ دستخط کرتے ہیں اسسسٹنٹ جو آرو ہوتا ہے وہ بھی اس پہ دستخط کرتا ہے تو یہ تصدیق شدہ کاغذ ہے جس پہ سب کی متفق کا رائے ہے کہ یہ کریکٹ نمبرز ہیں یہ فارم فارٹی فائیو اور ڈالٹس پھر آگے دیے جاتے ہیں آرو کیمپ آفیس کی طرف جاتے ہیں یہ تو ناظرین آپ نے محر بن قریشی کی بات چیز سنی تو انہوں نے قوم کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو مجھے ہرا دیا گیا تھا لیکن اب میں کیس جیت گئی ہوں اور میں پھر سے جیت چکی ہوں اور کافی مارجن سے جیتی ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے کہ پہلے تو انہوں نے بہت زیادہ داندلی کی تو داندلی کرتے ہیں تو دو چارہ ہزار کی بات ہو تو بندہ داندلی کر کے جیت بھی جائے لیکن ہزاروں کی تعداد میں جو اگر ووٹر ہیں ان کو آپ کیسے دوسرے بندے کو دے سکتے ہیں اس طرح تو کوئی برداشت نہیں کرتا جیسا کہ محر بن قریشی بھی اس وقت جی چکی ہیں تو یہ تھی محر بن قریشی اجازت دیجئے اللہ حافظ اجازت دیجئے اللہ حافظ اجازت دیجئے اللہ حافظ